اسلام علیکم میں ہوں محمد الطافر اپنے رہے یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ٹاپ کیٹر نیوز کا سگمیل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جو اپنیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا موس میں سب سے پہلے بات ہوگی کہ بابر آدم اور محمد رزوان کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم سے باہر کار دیا گیا ہے بابر آدم اور محمد رزوان کی چھٹی کار دی گئی ہے اس خبر کی اوپر تفصیل سے آپ کو بتائیں گے اس کے لئے آپ کو بتائیں گے کہ آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہدار پچیس جو کہ پاکستان کے اندر کھیلی جانی ہے اس کے وینیوز کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے انڈیا کی ٹیم آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہدار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان کے اندر آئے گی یا نہیں آئے گی اس کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے اس کے اوپر آپ کو بتائیں گے ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کیرکٹ بورڈ نے تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کینسل کر دیے ہیں پاکستان نے کس ملکے ساتھ یہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے تھے اور کیوں کینسل کیے گئے ہیں اس کے اوپر آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے اور پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں تو جناب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بابا رازم اور محمد رزوان آپ پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر نہیں کھیلیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے کیپٹر شہین شاہ فریدی ہیں اور شہین شاہ فریدی کے سامنے اس وقت سب سے بڑی اسائجمنٹ دورہ نیوزی لینڈ ہے جہاں پہ پاکستان نے پانچ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے ہیں اور اب جو تو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ بابا رازم اور محمد رزوان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ دورہ نیوزی لینڈ کے دوران آپ آرام کریں گے آپ کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر نہیں رکھا جائے گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی ٹیم کے کیپٹر شہین شاہ فریدی ہیں اور شہین شاہ فریدی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اگریسیب کرکٹ کھیلے اور بابا رازم اور محمد رزوان کے حوالے سے یہ تاثر ہے کہ بابا رازم اور محمد رزوان جو ہیں وہ ٹی ٹوانٹی میچز کے اندر تھوڑا سا سلو کھیلتے ہیں سلو بیٹنگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم سے باہر رکھا گیا ہے پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں نئے لڑکوں کو موقع دیا گیا ہے شہین شاہ فریدی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے وہ اگریسیب کرکٹ کھیلے اٹیکنگ کرکٹ کھیلے اور دورہ نیوزی لینڈ کے دوران جو ہے شہین شاہ فریدی کے سامنے ایک بہت بڑا امتیان ہے شہین شاہ فریدی دورہ نیوزی لینڈ کے دوران جو ہے کیا پاکستان کی ٹیم کو میچز جتواتے ہیں پاکستان کی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف جو ہے ٹی ٹوانٹی سریز اپنے نام لی کی گئی ہے بابا رازم اور محمد رزوان پاکستان کی اس ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر نہیں کھیلیں گے ان کی جگہ اپننگ کریں گے محمد حارس اور سیم ایوب یہ ایک بہت بڑا قدم ہے پاکستان کی ٹی ٹوانٹی کرکٹ کے اندر کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے لگتار پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کی اپننگ بابا رازم اور محمد رزوان کر رہے تھے اور کسی آدھ تک یہ کام جاب بھی تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ بابا رازم اور محمد رزوان تھوڑی سی سلو کرکٹ کیلتے تھے سلو بیٹنگ کرتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بابا رازم اور محمد رزوان کی اپننگ کے اندر جو ہے پاکستان نے کافی میچز جیتے ہوئے ہیں لیکن اب جو ہے محول تبدیل ہو گیا ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ دورہ ڈیوزی لینڈ کے دوران محمد رزوان اور بابا رازم کو ریسٹ دی جائے گی ان کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا اور جس طرح کی ٹیم شہین شاہ فریدی چاہتے ہیں اس طرح کی ٹیم شہین شاہ فریدی کو دی جائے گی اور شہین شاہ فریدی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو ٹی ٹوانٹی ٹیم ہے اس کے اندر یم کھلاریوں کو موقع دیا جائے نئے کھلاریوں کو موقع دیا جائے جو کہ اگریسف کرکٹ کھیلے اٹیکنگ کرکٹ کھیلے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بابا رازم اور محمد رزوان پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر شامل نہیں ہوں گے تو پھر کون سے کھلاری جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی کے اندر اپننگ کریں گے یہاں پہ پاکستان کے پاس دو سے تین آپچن ہے یا تو اپننگ کریں گے فخر زمان اور سائم عیوب یا پھر اپننگ کریں گے محمد حارس اور سائم عیوب یا پھر اپننگ کریں گے محمد حارس اور فخر زمان پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کی اپننگ کے لیے یہ کھلاری جو ہے اس وقت پاکستانی ٹیم کے پاس ہیں اور شہین شاہ فریدی ان میں سے ہی دو کھلاریوں کو اپننگ کروائیں گے اور شہین شاہ فریدی ایک ایسی ٹیم بنانا چاہتے ہیں کہ لگتار اٹیکنگ کرکٹ کھیلے اور اگریسیب کرکٹ کھیلے تو دورہ نیزی لینڈ کے دروان پاکستان نے پاس ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلے ہیں بارہ جنوری سے ان کا آغاز ہوگا اور پاکستان اپنا پہلا ٹی ٹوانٹی میچ نیزی لینڈ کے خلاف آک لینڈ کے میدان پر کھیلے گا آک لینڈ کا گیراؤنڈ جو ہے وہ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل کے لیے بڑا زبردست گیراؤنڈ ہے مجھے پرسنلی طور پر جو ہے آک لینڈ کا گیراؤنڈ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے تو کول ملا کر بات کی جائے تو اب محمد ہزوان اور بابر آدم کی کہانی ٹی ٹوانٹی سے ایک دفعہ تو ختم ہو چکی ہے دورہ نیزی لینڈ کے دوران یہ دو کھلاڑی آپ کو پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر نظر نہیں آئیں گے اور ان کی جگہ آپ کو محمد حاری سہیم عیوب یا فخر زمان جو ہے ان میں سے دو کھلاڑی آپ کو اپننگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس کے علاوہ شہین شاپریدی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر اور بھی بڑی تبدیلیاں کرنے والے ہیں ان میں سے سب سے بڑی تبدیلی تو اپننگ کی ہوگی اس کے علاوہ جو ہے عماد وسیم کو شہین شاپریدی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر شامل کرنا چاہتے ہیں یہ تو خبر ہو گئی بابر آدم اور محمد رزوان کے حوالے سے کہ اب آپ کو بابر آدم اور محمد رزوان پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم کے اندر کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کچھ بات کر لیتے ہیں جناب آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس جو ہے وہ پاکستان کے اندر کھیلی جانی ہے اور ابھی جو ہے آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہزار پچیس کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے وینیوز کے حوالے سے ایک بڑی خبار آ رہی ہے کہ کس کس میدان کے اوپر آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہدار پچیس کے میچز کھلے جائیں گے پاکستان کے اندر بیسے تو تین سے چار بڑے سٹیڈیمز ہیں انٹرنیشنل سٹیڈیمز ہیں جن کے اندر جو ہے پسیلی انٹرنیشنل میچز کھلے جاتے ہیں یا پھر پی ایس ایل کے میچز کھلے جاتے ہیں آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہدار پچیس کے لیے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم کا نام سامنے آ رہا ہے اس کے علاوہ لاہور کرکٹ سٹیڈیم کا نام سامنے آ رہا ہے اور ملتان کرکٹ سٹیڈیم کا نام سامنے آ رہا ہے یہ بڑے تین سٹیڈیمز ہیں جنہی کے اندر آئی سی سی چیمپئن ٹرافی دوہدار پچیس کے میچز کھیلے جائیں گے انٹرنیشنل ٹورنمیٹ ہے تقریباً آٹھ ٹیمیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہوں گی اور آئی سی سی چیمپئین ٹرافی دوہ دار پچیس کے اندر شرکت کریں گی اس کے علاوہ جو ہے ابھی سے ہیبرنڈ مادل کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ سب کو بتائیں کہ آئی سی سی چیمپئین ٹرافی کے اندر جو ہے ٹوٹل آٹھ ٹیموں نے شرکت کرنی ہے جن کے اندر انڈیا کی ٹیم بھی شامل ہے اور انڈیا کی ٹیم ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے اندر کھیلنے نہیں آئے گی تو ابھی سے ہیبرنڈ مادل کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ انڈیا کے میچز کسی اور مقام کے اوپر کھیلے جائیں گے یعنی کہ کسی اور ملک کے اندر کھیلے جائیں گے اور باقی کے میچز پاکستان کے اندر کھیلے جائیں گے لیکن ابھی تک ہیبرنڈ مادل کے اوپر بات کرنا قبل از وقت ہوگا کیونکہ ابھی تک جو ہے بی سی سی آئی کی جانب سے آئی سی سی کی جانب سے یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے اس کے اوپر جو ہے کوئی بھی نئی اپ ڈیٹ نہیں آئی لیکن ابھی جو ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی سی سی چیمپین ٹرافی جو ہے وہ ہیبریڈ مادل کے تحت ہو سکتی ہے اور انڈیا کے ٹیم جو ہے وہ کسی بھی حالت میں پاکستان کے اندر آئی سی سی چیمپین ٹرافی کے میچز کھیلنے نہیں آئے گی اس خبر کے اوپر ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ورلڈ کپ سٹارٹ ہو رہا تھا تو اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ پاکستان کی ٹیم چاہے ورلڈ کپ دوہزار تیس کے اندر شرکت کرنے انڈیا کے اندر چلی بھی جائے لیکن اس کے باوجود انڈیا کی ٹیم چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان کے اندر نہیں آئے گی اور آج ایک بار پھر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان چاہے کچھ بھی کر لے انڈیا کی ٹیم چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کھیلنے کے لیے پاکستان کے اندر ٹریول نہیں کرے گی اور پھر ہیبرل مرڈل کے اوپر جو ہے آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کھیلے جائے گی یہ تو بات ہوگی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے وینیوز کے حوالے سے کہ کراچی لہور اور ملتان یہ تین بڑے وینیوز ہیں جن کے اوپر آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس کے میچز کھیلے جائیں گے اب ویڈیو کے آخر میں بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کا شیڈول جو ہے وہ کینسل کر دیا ہے پاکستان نے نیدر لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے تھے لیکن اب پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنے بیزی شیڈول کی وجہ سے جو ہے یہ تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز جو ہے یہ کینسل کر دیا ہے اور نیدر لینڈ کے کرکٹ بورڈ کو بتا دیا ہے کہ ہمارا شیڈول جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز نہیں کھیل سکتے یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم نے نیدر لینڈ کے خلاف تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز نہیں کھیلنے تھے تو پھر یہ شیڈول جاری ہی نہیں کرنا تھا کیونکہ نیدر لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بھی ایک انٹرنیشنل ٹیم ہے اور اس کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے پھر مکر جانا جو ہے یہ بری بات ہے لیکن اس کے علاوہ بھی پاکستان کے پاس ایک اور آپشن بھی موجود تھا اگر پاکستان کی ٹیڈ موڈ اس کے اوپر کام کرنا چاہتا تھا تو کر سکتا تھا وہ آپشن یہ تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے اپنی ایک بی ٹیم جو ہے وہ نیدر لینڈ کے اندر بھیج سکتی تھی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے کیونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ انڈیا اور اسٹیلیا کے درمیانے اس وقت جو ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز ہونے جا رہی ہے انڈیا کے اندر اس کے اندر جو ہے نہ تو رویس شرمہ ہے نہ بیرات پولی ہے نہ کیل راول ہے نہ جسپرید بھوم رہا ہے یعنی کہ انڈیا نے اپنی ٹوٹل ینگ ٹیم جو ہے وہ اسٹیلیا کے سامنے کھلانے کا فیصلہ کیا ہے اور انڈیا کی اس ٹیم کی کپتانی سوریہ کمار یادب کر رہے ہیں مطلب کہ انڈیا اپنے ینگ سٹر کو موقع دے رہا ہے پاکستان بھی ایسا کر سکتا تھا لیکن اگر پاکستان کی بڑی ٹیم بیزی تھی تو پاکستان اپنی ایک دوسری بیٹیم بنا کر نیدر لینڈ کے اندر ٹی ٹوانٹی سریز کھیلنے کے لیے بھیج سکتی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایسا کرنا چاہیے تھا لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے نیدر لینڈ کرکٹ بورڈ سے مادرت کر لی ہے اور اب پاکستان کے یہ تین ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز جو ہیں وہ نہیں ہوں گے منسوخ کر دیا گیا ہے تو کل ملا کر بات کی جائے تو پاکستان جو آئے نیوزی لینڈ کے خلاف اپنے پانچ ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میچز جو کھیلے گا اس کے لیے پاکستانی ٹیم کے اندر بڑی تبدیلیاں کی جاری ہیں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ محمد رزوان اور بابا رازم کی پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم سے چھٹی ہو گئی ہے اب پاکستان کی ٹی ٹوانٹی ٹیم جو میچز نیوزی لینڈ کے اندر کھیلے گی ان کے اندر آپ کو بابا رازم اور محمد رزوان جو ہیں وہ اپننگ کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے اس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ آئی سی سی چیمپیون ٹرافی 2025 کے وینیوز کے اوالے سے ایک بڑی خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کراچی لاہور اور ملتان کی ٹیٹس ٹیڈیم جو ہے یہ تین بڑے وینیوز جو ہیں وہ آئی سی سی چیمپیون ٹرافی 2025 کے لیے سیلیکٹ کیے گئے ہیں اور اس کے لیے ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ انڈیا کی ٹیم آئی سی سی چیمپیون ٹرافی 2025 کھیلنے کے لیے پاکستان کے اندر نہیں آئے گی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے حوث محمد علطاف شہل کو اجازت دیجئے خدا آپ